میاں نواز شریف نے 1996 میں بادا کیا تھا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے تو چہدری پرویس علاہی وزیرالہ پنجاب ہوں گے لیکن الیکشن جیتنے کے بعد شہباز شریف کو وزیرالہ بنا دیا گیا چہدری صاحبان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کا بدلہ انہوں نے جنرل پرویس مشرف کے دور میں کافلیک بنا کے لیا مشرف کا ساتھ دیا اور پانچ سال ڈٹ کر پنجاب پر حکمرانی کی دونوں خاندانوں کے درمیان شدید اختلافات اور دوریاں تھی لیکن یہ اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے بلخصوص تمام سیاستدان چہدری شجاعت حسین کی دل سے عزت کرتے ہیں یہ انتہائی مصفر درد دل سے مالا مال اور عاجز انسان ہیں لہذا کوئی شخص ان پر انگلی نہیں اٹھاتا لیکن اس کے باوجود چہدری 2008 کے بعد جزوی اور 2013 کے بعد سیاسی لحاظ سے مکمل خیر متعلقہ ہو گئے پارٹی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی مگر چہدریوں کا سیاسی قدبر قرار رہا چنانچہ 2018 میں ان کا کمبیک ہو گیا وفاق میں ان کی صرف چار اور پنجاب میں سات سیٹیں تھیں چنانچہ یہ پنجاب میں سپیکر شپ اور دو وزارتیں اور وفاق میں دو وزارتیں لینے میں کامیاب ہو گئے تاہم عمران خان ان سے خوش نہیں تھے کیوں؟ چار بڑی وجوہات تھیں پہلی وجہ چہدریوں کا سیاسی قد کاٹ ہے چہدری تگڑے اور جوٹور کے ماہر ہیں عمران خان ان سے خائف تھے دوسری وجہ عمران خان ان کو کرپٹ سمجھتے تھے اور تیسری وجہ مونس الہی تھے چہدری برادوان مونس الہی کا وفاقی وزیر بنانا چاہتے تھے جبکہ عمران خان ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے چہدریوں کو جہنگیر ترین اور اسحاق حقوانی لے کر آئے یہ حالات کو کنٹرول کر لیتے تھے اور چوتھی وجہ تاریخ بشیر چیما تھے یہ کافلی کی طرف سے ہاؤسنگ این ورکس کے وفاقی وزیر تھے یہ دبنگ اور ندر انسان ہے یہ کابینہ میں ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وزیراعظم کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا چہدری صاحبان نے متدد مرتبہ وزیراعظم سے شکوا کیا کئی بار حکومت سے نکلنے کا فیصلہ بھی کیا لیکن راستے میں مقام خاص آ جاتا تھا اور چہدری بے بس ہو جاتے تھے پچھلے ایک ہفتے کے دوران چہدری پرویز الہی نے سب سے زیادہ سیاسی نقصان اٹھایا یہ وزیر آلہ بنتے بنتے رہ گئے یہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتے تو یہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں پنجاب کے وزیر آلہ بھی بن جاتے اور انہیں اگلے الیکشن میں مزید سیٹیں بھی مل جاتی پرویز الہی کو ان کے صاحب زادے نے مروا دیا دوسری طرف اس خبر سے سب سے زیادہ نون لی کو خوشی ہوئی ان کے ارکان نے ایک دوسرے کا مبارک بات بھی دی جبکہ چودش شجاعت حسین کو ان کے ساتھیوں نے زندگی میں کبھی اتنا پریشان اور اداس نہیں دیکھا تھا جتنا یہ 28 مارچ کی شام تھے کاف لیگ میں سے صرف تاریخ بشیر چیما کو سیاسی فائدہ ہوا یہ ڈٹ گئے اور ڈنکے کی چوٹ پر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اپوزیشن کا خیال تھا کہ چودش شجاعت شام تک پرویز الہی سے الگ ہونے کا اعلان کر دیں گے لیکن چودش صاحب کی وزرداری نے انہیں اپنے بھائی کے خلاف زبان کھونے کی اجازت نہ دی اور یوں چودش ظہور الہی کا خاندان ٹوٹ گیا اور ایک سیاسی غلطی نے چودشیوں کو بے وقال بھی کر دیا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بھی اندازہ نہیں کر سکے کہ اداروں میں اگر عمران خان کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تھی تو وہ بھی 27 مارچ کی شام غیر ملکی خط لہرانے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی ادارے اس خط کو ملک اخلاف عمران خان کی سادش سمجھ رہے ہیں چودشی پرویز الہی یہ اندازہ بھی نہ کر سکے کہ یہ اس کشتی میں چھلانگ لگا رہے ہیں جس کا ساتھ چپو بھی چھوڑ چکے ہیں اور یہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ جس حکومت کا ساتھ اس کا سپیکر تک چھوڑ گیا میں اس کے لیے ازان سے تین منٹ پہلے روزہ توڑ رہا ہوں کیا خوفناک پولٹیکل ٹرجٹی ہے